اس کے علاوہ جو سبب حلاقت اور سبب زوال جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے فرض منصبی سے دور ہو گئے ہم نے اپنے فرض منصبی کو بھولا دیا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چھوڑ دیا یہ بھی ہماری حلاقت اور زلط و خاری کی وجہ بن گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا تھا حدیث ہے ترمزی جل نمبر ایک کتاب الفتن صفحہ نمبر 807 اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے پاس ایک بہت بڑا غذاب لے آئے گا اور تم اس سے دعائیں کرتے رہو گے وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑنا سبب و بال ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امہ بنایا ہے ہم بیسٹ آب دو پیپل بیسٹ آب دو کومیونیٹی ہیں اور یہ خطاب ہم کو ظاہر ہے کالر کھڑے کر نکلے نہیں دیا گیا کس لے دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اپنا فرض منصبی پہچانے اور وہ کیا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دعوت الاللہ لے کر کھڑے ہو جائیں مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنی ذاتیات میں بزی ہیں اللہ کا دین مغلوب ہو رہا ہے اور ہماری بے حمیتی اور بے غیرتی کی کیفیت یہ ہے کہ اپنا کاروبار اپنی جائے دارد اور اپنے معاملات میں جتے ہوئے ہیں ہم کو فکر ہے تو بس اپنے کاروں کے موڈل کی اور اپنے ٹیلی ویزن سکرین کے سائز کی خواتین کو شوق ہے اور فکر ہے تو صرف اپنی جولریز اپنا وارڈروب اپنی کاسمیٹکس بس یہ کیسی بے غیرتی ہے اللہ کا دین مغلوب ہو اور ہم اپنے آپ میں بزی رہیں اور اب بہانے بازیاں کرنا چھوڑ دیں کہ ہم کو کچھ علم نہیں جب ہم کو علم ہو جائے گا نا جب ہم عالمہ بن جائیں گے نا جب ہم عالم بن جائیں گے نا تب دعوت کا کام کریں گے جب ہم ایک کام کرنا سیکھ جائیں گے نا تب ہم کریں گے یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی کہ جیسے کوئی کہے ہم کو تیرنا نہیں آتا نا جب تیرنا نہیں آتا تو پانی میں اُتریں کیسے جب ہمیں تیرنا آ جائے گا نا تب پانی میں اُتریں گے پہلے پانی میں اُترنا پڑے گا پھر تیرنا آئے گا سمیلرلی ہم پہلے دعوت کا کام شروع کریں پھر ہم کو آ جائے گا اللہ تعالی سکا دے گا اور اللہ تعالی مدد کرے گا اللہ تعالی نے مدد کا وعدہ کیا ہے ہم پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس کام کو لے کر اٹھیں اللہ کی مدد آئے گی اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ محمد سورہ نمبر سیتالیس آیت نمبر سات میں تم اللہ کی مدد کروگے اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اقامت دین کی جدو جہد کریں گے تو اللہ تعالی ضرور ہماری مدد کرے گا اور یہ کام آسان ہو جائے گا اور مکمل بھی